ان کے لب رنگی کی نتھابلیں تھی کہ جس نے عورت کی نزبندی کے تعلق سے بھی سوال تھا یہ ایک دفعہ بھی لائیو میں کسی اور میرے خیال تھے راہیل بھائی کے لائیو میں سوال آیا تھا کہ عورت کی نزبندی کے تعلق سے تو میں نے اس میں کمینڈ میں جواب دیا تھا کہ نزبندی جو ہے نا عورت کی وہ حرام نہیں ہے کرانا اصل میں بات یہ ہے کہ جیسا کہ علماء کرام کا فتوہ ہے کہ نزبندی کرانا وہ حرام ہے تو اصول یہ ہوتا ہے کہ کہ جب معنی زائل ہو جائے گا تو ممنوع لوٹ آئے گا تو اس قائدے کی بنیاد پر ابھی جو میری تحقیق ہے اس بارے میں وہ یہ ہے جو میں نے رابطہ کیا کافی ڈاکٹرس وغیرہ سے اور ان سے تو اس میں نتیجہ نکل کے یہ آیا ہے کہ جو نزبندی پہلے ہوا کرتی تھی نا اس کی بنیاد اور آج کی نزبندی کی بنیاد میں زمین اور راسمان کا فرق ہے اور تو اسی لئے علماء کرام کے جو پہلے اس پہ فتوے تھے اب بھی موجود ہیں کہ بے نزبندی کرانا کہ ہمیشہ کے لیے بچے کو ختم کر لینا یہ حرام ہے اس کی بنیاد یہ ہی تھے کہ وہ نزبندی پرمنینٹلی ہوتی تھی یعنی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی لیکن ابھی سننے میں آیا کہ نزبندی میں بہت زیادہ یعنی ڈاکٹری لائنز کے اندر آپ کہیں تو تھوڑی اس کے اندر ترقی ہو گئی ہے تو اب یہ پرمنینٹلی نہیں ہوتا اس کے اندر ٹیمپریری طور سے نزبندی کو بلوک کیا جاتا ہے اور اس کے اندر بھی کئی ساری یعنی کئی ٹائپ کی نزبندی ہوتی ہے ابھی کچھ کیس کے اندر کلپ وغیرہ جو ہے وہ نزبے لگا دیتے ہیں کلپ سے بلوک کر دیتے ہیں وہ بھی آرزی طور سے ہے ٹھیک اسی طریقے سے ابھی نزب کو باندھنے کا بھی طریقہ چلائے کہ اس کو باندھ کے بلوکیج کر دیتے ہیں یہ بھی آرزی ہے اور کچھ طریقے ایسے ہیں کہ اس کو کاٹ کے بیچ میں سے نزب کے بیچ میں گیپ کر دیتے ہیں اور یہ بھی آرزی ہے اور جو پرمنینٹلی ہے وہ اس کو جلا کر ختم کر دیتے ہیں کہ جس سے لائف ٹائم کے لئے ختم ہو جائے یعنی بچے کی کوئی گنجائش نہ رہے وہ ایک پرمنٹلی ہے جس کو آپ نجائز کہہ سکتے ہو تو باقی کے جو طریقے نسبندی کے موجود ہیں کہ ٹیمپریری طور سے کلپ لگا دینا نہ اس کے بیچ میں بلوکیج کر دینا یا اس کو بان دینا نہ اس کے بیچ میں تاکہ بچے پیدا نہ ہوں تو یہ طریقہ جو ہے وہ آرزی ہے اور آرزی طریقہ اپنانے کے لئے شریعت اس وقت تک منع نہیں کرتی جب تک شریعت کے اندر وہ کوئی خلاف شرعہ معاملہ کر کے نہ گزرے یعنی اس طریقوں کو اپنانے کے لئے اب اس کے اندر کیا خلاف شرعہ معاملہ ہو سکتا ہے وہ سکتا ہے سب سے بڑا بے پردگی کا یعنی عورت کا جو سترہ عورت ہے خاص طور سے وہ پارٹس پرائیویٹ پارٹس عورت کا کہ جس کو غیر عورت کے سامنے بھی کھولنے کی اجازت نہیں ہے نسبندی کرانے میں یہ معاملہ سامنے آتا ہے جس کی بنا پر اب یہ نسبندی جو ہے وہ منہ ہوگی لیکن اس کے اندر اب اگر جائز کی بات کریں گے تو ایک صورت جائز کی یہ نکل سکتی ہے کہ اگر کسی عورت کا ہزبینٹ ہی ڈاکٹر ہے اور اس کو یعنی اسی چیز کا اسپیسلیسٹ ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ ٹیمپریری والی نسبندی وہ کر سکتا ہے کہ بھائی اس کو جب میں چاہوں کھول سکتا ہوں اور جب چاہوں اس کو بلوکیج کر سکتا ہوں تو ایسی صورت میں وہ نسبندی آدمی کے ذریعے سے عورت کا کروانا یہ جائز ہو جائے گا یعنی یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب اس کا جو ہے وہ شوہر ہی ڈاکٹر ہو جس کے سامنے ستر کے اندر معاملہ نہ ہو اور اگر صورت آل ایسی نہیں ہے تو پھر ستر کی بنا پر یہ منہ ہوگا باقی نسبندی جو ہے وہ اب پرمنینٹلی بچی نہیں ہے باقی جس کو شکفیوبہ ہو وہ ڈاکٹر سے تحقیق کر لے البتہ اتنا بھی ضرور ہے کہ جو ٹیمپریری ہے یعنی نہ اس کو بلوک کرنا کلپ کے ذریعے سے کلپ لگا دینا یا پھر یہ کہ اس کو راؤنڈ سے کسی سے بان دینا تو اس کے اندر واپس کھولنے پر ڈاکٹرز کی رائے ضرور ہے کہ اس کے اندر بچے ہونے کے چانچے جو ہے وہ ففٹی ففٹی رہتے ہیں یعنی ہنڈڈ پرسنٹ بعد میں سفل ہو ایسا ضرور ہی نہیں ہے لیکن نسبندی کھولی جا سکتی ہے بعد میں واپس عورت پہلے جیسی جو نسبندی سے پہلے صورتحال تھی وہی صورتحال ہو سکتی ہے تو اب یہ پرمننٹلی نہیں ہے تو اس کو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے کیونکہ وہی ہے کہ جب مان ازائل ہو جائے گا تو ممنون لوٹ آئے گا کہ جو بنیاد تھی اس کے ناجائز ہونے کی جب وہ بنیاد جاتی رہی تو جو چیز ناجائز تھی وہ واپس پلٹ کرائے گی باقی اور کسی اچھے کابل مفتیان اکرام سے اس بارے میں جو نا رابطہ کرے اور ان کو بتائیں کہ نسبندی کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ٹیمپریڈی ہے اور اگر اس کو کلپ کو نس کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر کے ٹیمپریڈی کلپ لگا کر اور بعد میں اس کو واپس ریکوور کر کے کھول سکتے ہیں تو عورت پھر سے جو ہے وہ ماں بن سکتی ہے تو کہ اس صورت میں نسبندی کرا لیں تو پھر وہ بے پردگی کا معاملہ ایک ہی بات تو کڑ جائے گی ممکن ہے لیکن نسبندی کے غالباً پھر حرام ہونے کی بات نہیں ہوگی لیکن شوہر اگر ایسا ہے کہ بعد میں کر سکتا اس کو یقین ہے غالب ہے کہ میں یہ کام کرنے کے بعد واپس بلوکیچ کھول کے واپس عورت ریکوور کر جائے گی یعنی بچے کو جنم دینے کے لیے تو اس صورت میں اس حد تک ہی کہ جب شوہر اور اس کا ہزبینڈ جو ہے نا ڈاکٹر ہے تو اجازت ہوگی پرناہ بہتر ہے کہ آرزی وہ طریقے اپنا لیے جائیں جو ایکسٹرنل ہیں آہ اولاد کو روکنے کے لیے انٹرنل اتنے مہنگے آپریشن یہ چیز سے پھر بھی جو ہے نا بچنا چاہیے ایک تو یہ کہ ستر کی بینہ پر بھی بے ستری ہے اور دوسرے یہ کہ اس میں اخراجات بھی زیادہ ہیں اور ہر کسی ہزبینڈ آج وہ ڈاکٹر اور ساری عورتوں کہیں بھی ضروری نہیں ہوتا تو اس لیے بے ستری کی وجہ سر جو ہے نا وہ نا جائز نہیں بے ستری نا جائز ہے ستر کھولنا نا جائز ہے اس بینہ پر نا جائز ہے اور اگر ٹیمپریری ہے انہیس بندی کے ٹیمپریری ہو کے کھل جائے گی تو پھر اس صورت میں اجازت ہو سکتے وہ بھی شوہر والی کو پتھر دے حسن لالے پورن بار پورن بار بنائیا